دوستو آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا جو گروپ ڈی ہے اس کی ویکنسی کب آئے گی بھویس میں بھی آنی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لاشٹ ویکنسی ہے آر پی ایف کی ویکنسی کب آئے گی یا انٹی پی سی کی ویکنسی کب آئے گی حالانکہ بہت سارے ویکنسی چل رہی ہے لیکن جو نئے بچے مطلب کی آئے ہیں اس فیلڈ میں تو وہ لوگ ہم سے کوشن پوچھتے رہتے ہیں تو اسی کڑی میں آج آپ کے سامنے ہوں نوردن ریلوے یعنی دلی آج جس کا مکھیالہ ہے وہاں پہ آر ٹی آئی ڈالا گیا ہے اور یہاں پہ کتنے ویکنسی ہے اور کب تک ہے اور آج بھگے ویکنسی آ سکتے ہیں انٹی پی سی کا ہو یا آر پی ایف کا ہو یا ایس آئی کا ہو یا مطلب کی ریلوے سے سمبندی چتنے بھی ویکنسی ہوتے ہیں وہ کب تک آنے کی سمبھاونا ہے یہ سبھی اس آر ٹی آئی کے تھوڑھ اپن ڈسکس کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے میں ویڈیو شروع کروں ایک ایمپورٹر سوچنا آپ کے لیے ٹیسٹ بوک آپ کے لیے موک ٹیسٹ لایا ہے جو کی ایک سال کے لیے فری ہے دو سو ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے گا پڑھ لو موکہ ہے ٹھیک ہے یعنی کی موقع ہے سیلیکشن لے لو باقی سب چیزیں چھوڑ کے سیلیکشن لے لو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ موک ٹیسٹ کا ٹیسٹ لگاتے ہیں ٹیسٹ بوک کا موک ٹیسٹ لگاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو ایک سال تک موک ٹیسٹ لگانے تقریباً 12 سے 13000 موک ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ڈیسٹ ٹیسٹ اگزام کے لیے الگ الگ بنائے گئے ہیں اگر آپ ڈی پی سی کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے تقریباً 4 سے 500 موک ٹیسٹ ہے جو کی آپ سے بند بھی نہیں پائے گا اتنا ہے جو کیسے بند بھی 3 500 تقریباً موک ٹیسٹ ہے پی ڈی ایف فری ڈاؤنولوڈ کر سکتے ہیں یا یا بکلی منتھ لی جتنے بھی آتے ہیں سبھی چیزیں یہاں پہ free of cost download کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں بھی discount لینا چاہتے ہیں تو ای آر coupon code کیجے گا ای آر منیس ای آر منیس ای آر منیس coupon code use کیجے گا تو یہ اس میں بھی 30 روپے کا discount مل جائے گا یعنی کہ 269 میں یہ والا چیزیں مل جائے گی اور اس کا لنک میں آپ کو description box میں دے دوں گا ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں کہ Northern Railway میں جو لگایا گیا ہے آر ٹی آئی اس کا بھی reply آ چکا ہے اور یہاں پہ دیکھے گا یہاں پہ دیکھے گا ٹھیک ہے یہ reference to your application dated 212 2020 regarding item first it is informed that the total number of vacancy on 312 2020 تک Northern Railway میں یعنی کہ ڈلی جس کا مکہالہ ہے وہاں پہ کتنے vacancy خالی ہے تو یہ total 39000 vacancy خالی ہے ٹھیک ہے تو اور اس میں جو ابھی recruitment چڑھا ہے اس کو include کر کے 39000 vacancy خالی ہیں اور یہ صرف اور صرف دو ہجار بیس کے اگرہما مہینے تک کا ہی ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ vacancy خالی ہوتی ہے کیونکہ retire لوگ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ vacancy تو خالی ہو گئی تو ابھی تک آپ مانگے چلوک دو تین مہینہ تو ادھر نکل گئے تو اور بھی vacancy اس میں include ہو گئے تو 40,000 کے تقیبن اس میں vacancy یعنی کہ ابھی جب تک نہیں نکلتے vacancy تب تک خالی ہوتے جا رہے ہوں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے اور department wise یہاں پہ دیکھے گا ایک چیز کو ہم discuss کریں گے department wise دیکھے گا یہاں پہ civil اور mechanical کافی important ہو جاتا کیونکہ group d کے maximum vacancy یہاں civil اور mechanical کے ہوتے ہیں پھر s&t کے بھی ہوتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی جتنی vacancy نکلی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے کہ northern railway میں جارہ سے زیادہ بہت کم ہی vacancy نکلے ہوئے ہیں ntpc کو ملا کے پھر بھی اگر سپوز 10,000 vacancy نکلے ہوئے ہیں تو ابھی بھی 30,000 vacancy نہیں نکلے ہیں اور بھویس میں اور بھی جو 10,000 نکلے ہیں وہ تو اور بھی خالی ہو جائیں گے جب تک یہ نئی vacancy نکلے گی تب تک 10,000 اور خالی ہو جائے گی یعنی کی اور بھی مطلب کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک new vacancy نکلے گی یہ 50,000 تک آکڑا پہنچ جائے گا یہ وضا جو آکڑا ہے وہ 50,000 تک پہنچ جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے ڈرائیور کے بھی خالی ہے تقریباً ایک ہزار تو خالی ہی ہے اور پلس ابھی اور بھی خالی ہوں گے کیونکہ جب تک notification نہیں نکلتا اور بھی خالی ہوں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے گا ڈرائیور کے بھی خالی ہے میکنیکل میں ڈرائیور آتے ہیں الیکٹر میں ڈرائیور آتے ہیں تو ان کے بھی ویکنسی کھالی ہے تو آپ ایک جون کا مان کے چلیے کی ایک سیمپل لے لیتے ہیں ایک ہزار ویکنسی کھالی ہے ابھی ابھی اگر notification نکلتی ہے تو تقریباً اٹھارہ جون ہے ایک نیا بڑھ گیا ہے سترہ سے اٹھارہ ہو گیا تو اٹھارہ ہزار ویکنسی تو صرف اور صرف آہ آر فی اپ کے خالی ہیں اور اب یہ دو تین مہینے کے اندر اور بھی خالی ہو گئے تو یعنی کہ بیس ہزار آکڑا تو یہ صرف آر پی اپ کے خالی ہو چکے ہیں اور جب تک ویکنسی نکلے گی ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ایک سال منیمم تو لگے گا ہی ویکنسی نکلنے میں کیونکہ ابھی ہی اس کا recruitment ہوا ہے تو اس درمیان آپ کے پچیس سے تیس ہزار ویکنسی آر پی اپ کے صرف خالی ہو گئے گروپ ڈی کے تو مت پوچھیں کتنے خالی ہو جائیں تقریبا اگر ہم ٹوٹل ویکنسی کی بات کریں اگر یہاں پہ چالیس ابھی کے آکڑا کے انصار چالیس ہزار ویکنسی ایک جون میں ہے ٹھیک ہے خالی چالیس ہزار ویکنسی ایک جون میں اٹھارہ جون ہے ٹھیک ہے اٹھارہ جون ہے نیا جون بنا ہے تو اٹھارہ چو بہتر بہتر یعنی کہ آپ کے سات لاکھ یعنی کہ ساوہ سات لاکھ اپروکس مان لیجئے کہ یہ دو تین مہینہ پہلے کا ڈیٹا ہے یعنی کہ ابھی تک اس کے پاس ابھی کپ برطمان میں جوڑے تو آٹھ لاکھ ویکنسی کھالی ہوں گے آٹھ لاکھ ویکنسی کھالی ہوں گے ریکیوٹمنٹ کتنا کا چہرہ ہے ساوہ لاکھ یا آپ کہ سکتے ایک لاکھ پائی تیسہ جار کا ریکیوٹمنٹ چہرہ ہے تو پھر بھی آپ کے پاس یہ آپ کے پاس کتنا ساڑھے چھاہ لاکھ ویکنسی ابھی تک کھالی ہے تو کہنے کا مطلب کہ جس کا ابھی نوٹیفکیسن بھی نہیں نکلا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا کم ویکنسی نکالے گئے ہیں تو یہ ویکنسی نکلے گی کی نہیں نکلے گی جو ساڑھے چھے لاکھ ابھی برطمان میں کھالی ہیں بھویس میں جب نکلے گی ہو سکتا ہے کہ دس لاکھ تک کھالی ہو جائے تو یہ ویکنسی نکلے گی ایسا نہیں ہے کہ ابھی ویکنسی نہیں نکلے گی ڈیٹا ہے سرکاری ڈیٹا ہے اس پہ ہم بات کریں گے تو ابھی کے انسار آپ کے ساڑھے چھے لاکھ ویکنسی پورے مارکٹ میں کھالی ہے جس کا نوٹیفکیسن نہیں آیا ہے جب تک آئے گا مینم ایک سال بھی لگتا ہے کیونکہ یہ سب ہوتے ہوتے ایک سال تو لگی جائیں گے ایک سال کیا ڈیڑھ سال بھی لگ سکتے کیونکہ ابھی آہ گھروپ ڈی کا تو چالو ہی نہیں ہوا ہے تو اس سمجھ تک یہ سب ریکیوٹمنٹ ختم ہوتے ہوتے تقریبا سرگار کے پاس آٹھ سے نو لاکھ ویکنسی کھالی ہوں گے اور جو آپ کا یہ الیکشن آئے گا اس سے پہلے ایک سال پہلے ویکنسی نکالی جائے گی یعنی کہ چووویس میں جو الیکشن ہوگا اس سے پہلے تیریس میں دیکھئے گا پھر سے گروپ ڈی کے لاکھ و لاکھ ویکنسی آئے گی کیونکہ بہت خالی ہے اس سے پہلے بھی آئیں گے اس سے پہلے آپ کے ارپی ایف کی ویکنسی آنے والے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ ارپی ایف کا سب سے پہلی بار ویکنسی نکلا تھا بطلب کہ ان سبھی جو ریکوٹمنٹ ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلے ارپی ایف کا تو ارپی ایف کا باعث میں مجھے امید ہے اور یہ تو ہو گئی صرف ریلوے بورڈ کی بات اور ڈی ایف سے سی آئی ایل کی بھی ویکنسی بہت ساری نکلتی ہے اس میں بھی گروپ ڈی کی ویکنسی ہوتی ہے اس میں بھی لوگو پائلٹ کی ویکنسی ہوتی ہے تو ڈی ایف سے سی آئی ایل کی بھی ویکنسی نکلنے والے تو ٹوٹل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھتے رہیے میں یہ ویڈیو صرف اس لیے بنایا ہوں کہ بہت سارے لوگ اگر فارم نہیں بھرے ہیں کسی وجہ سے چھوٹ گیا ہے تو ان کا پڑھنے کا کوئی موٹیویشن ہی نہیں ہوتا ہے کہ ویکنسی آئے گی کہ نہیں آئے گی پرائیویٹ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بھائی آپ پڑھائی کرو آپ کا کرم ہے پڑھائی کرنا پھل یا مطلب کہ جو بھی ہے وہ اوپر والے کے ہاتھ میں ٹھیک ہے نا تو ٹوٹل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھائی کرتے رہیے ایکیس میں تھوڑا سپس میں مشکل لگ رہا لیکن باعث پہ بہت ساری ویکنسی آئے گی اپ کے جئے ہی ویکنسی آئے گی آپ کے عال پیپ کی ویکنسی آئے گی ڈیئے پی ڈیو сосی اسی سی آئیل میرے لوک کو پائلٹ کی بھی ویکنسی آئے گیanych گروپ ڈی کی ویکنسی آئے گی ہاں لیکن آپ کو گروپ ڈی کے لیے اب آئی ٹی آئی ساسando مشت ہے گروپ ڈی کے لیے اب سے آپ کو آئی ٹی آئی مشت ہے یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم ڈٹی آئی نہیں کیے بیٹے کار رکھے ہیں تو کیا ڈٹی آئی کے برابر ویلو ہے کی نہیں نہیں بیٹے کر رکھے تو کوئی آپ کو چھوٹ نہیں ملے گا ٹھیک ہے ڈٹی آئی ہی مانگے گا اور یہ جو کرتے ہیں کہ ڈپلومک کرکھے سے ڈپلومکو بھی نہیں دے گا ڈٹی آئی ہوتے ہیں کہ اس کی ویکنسی آئے گی کی نہیں آئے گی وہ اب لگ بھرک سوٹ آٹ ہو گئے ہوں گے پھر بھی ممارن میں کوئی ڈاؤٹ ہے کیری ہے نیچے کمنٹ باکس پر کمنٹ کر کے بتائیے گا نیکس ویڈیو میں بھرسک پریاس کریں گے کہ آپ کے ایک ویڈیو بنا دے ایک اور پھر سے ریوائنڈ کر دوں کہ تیسٹ بک کا جو موک ٹیسٹ ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں 269 میں ڈسکریسٹ باکس میں اس کا لنک میں دے دوں گا تو نیچ ویڈیو ملتے تب تک کے لیے دھنیوات